اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم ناظرین و سامین جاگ جائے کہ یہ سونے کا نہیں جاگنے کا وقت ہے رکنے کا نہیں آگے بڑھنے کا وقت ہے ٹیکنالوجی اور میڈیا کا دور ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہم ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال صرف انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں جبکہ اس میڈیا اور ٹیکنالوجی کو بنانے والے اس کا استعمال ترقی کرنے کے لیے غلبہ پانے کے لیے کر رہے ہیں وہ حاکم اور ہم محکوم بن گئے ہیں وہ غالب اور ہم مغلوب ہو گئے ہیں اس وقت بی بی سی سمیت ساری میڈیا پاور جہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہیں دہشت کرد قرار دے دیں جس کو چاہیں ہیرو بنا دیں نیکی اور اچھائی حق اور سچ کا کوئی میار نہیں اور اگر کوئی ہے تو وہ بے ہیائی اور بے پرتگی ہے بی بی سی نے دنیا بھر سے ٹونٹی ٹونٹی کی متاثر کن اور با اثر سو خواتین کے ناموں کی فہرست شائع کی ہے پاکستان سے جن دو خواتین کے نام لیے گئے ہیں ان میں سے ایک ایکٹریس ماہرہ خان ہے بی بی سی کے مطابق ان کو سو متاثر کن اور با اثر خواتین میں شامل کرنے کی وجہ ان کی جنسی تشدد اور رنگ گورا کرنے والی کریموں کے خلاف بولنا ہے مگر ناظرین کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مائرہ خان کی سیلیکشن کی یہی وجہ ہے کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو یقیناً اصل حقدار وہ خواتین ہیں جو حیاء کی تصویر بن کر با پردہ اپنی آواز اور کلم کے ذریعے نہ صرف جنسی تشدد نہ صرف رنگ و نسل بلکہ ہر برائی کے خلاف صفحے اول کی مجاہدات ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت عام بھی رکھتی ہیں دنیا کے کونے کونے میں انہیں دیکھا اور سنا جاتا ہے ڈاکٹر فرد عاشمی صاحبہ استازہ نگت عاشمی صاحبہ اور ان جیسی تیکر اساتی ذات کا ذکر کیوں نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی ترجمان ہیں اسی لیے وہ بی بی سی کے میار پر پورا نہیں اترتی بی بی سی گینز بک آف وارڈ ریکارڈ اور اسرائیل یورپ ان کے تمام ایوارڈز اور ہمدردیاں ننگے سر اور ننگا بدن رکھنے والیوں کے لیے ہیں یا جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے جو ان کی زبان بولے ابھی حال ہی میں پاکستان کے معروف انکر پرسن مبشیر لکمان نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کو نا صرف ایک عظیم ملک قرار دے دیا بلکہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شرمناک مشورہ بھی دے ڈالا اس مشورے کو سن کر اسرائیلی انکر اتنا خوش ہوا کہ فوراں مبشیر لکمان کو اسرائیل آنے کی دعوت دے ڈالی گویا وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارا بندہ وہاں کیا کر رہا ہے اے وارڈ اور سند انتیاز دو ایسوں ہی کوئی ملتا ہے ناظرین اسلام مخالف سبھی خواہ وہ یہود ہیں یا حنود مجوسی ہیں یا نصرانی حتیٰ کہ پاکستانی بھی جو ان کی زبان بہتے ہیں جو ان کے ویجن کو پرموٹ کرتے ہیں وہ سب ایک ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے میرا مشاہدہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ سکول کے ساتھ اگر سکول ہو شاب کے ساتھ اگر شاب ہو تو وہ چل جاتے ہیں مگر اگر مسجد کے ساتھ مسجد یا مدرسے کے ساتھ مدرسہ ہو تو یہ نہیں چل سکتے سوچنے کی نہیں اسلاح کی بات ہے سوچنے کی نہیں عمل اور تربیت اور برداشت اور صبر کی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ